آپ سائیڈ میں تمام علم آپ سکھ لیں انجینئرنگ پڑھئیے ہمیں انجینئر کی ضرورت ہے لائر کی ضرورت ہے آپ سب پڑھئیے لیکن حقیقی علم دیکھیں یہ حقیقی علم ہوا ہے یہ حقیقی لگا دیجئے حقیقی علم ہوا ہے دنیا میں فائدہ دیتا اگر دنیا میں فائدہ نہ بھی دے تو آخرت پہ تو فائدہ ابدی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے تو سب سے اچھی چیز تو یہی ہے جو ہماری ابدی زندگی کو سمار دے ہمیشہ کی زندگی کو سات ستہ سال کی ز گزر جاتے ہیں کتہ بھی جی لیتا ہے جی نہیں جائے اب اتنی زندگی گزر گئی پتہ ہی ہو جائے بچپنیک اوپر غور گور تو ایسا لگتا ہے جوانی بھی ایسا چلی گئی اب آخر سامنے موت ہے کوئی بچتا نہیں نہ کوئی عالم بچتا ہے نہ کوئی سائنٹس بچتا ہے نہ نیتا بچتا ہے نہ صدر بچتا ہے نہ پرائیم لیشتر کوئی بچتا ہوتا ہے صاحب ظالم اور مظلوم کوئی نہیں بچتا ہے سائب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے کون ظالم موضوع ہیں اللہ ایک نکتہ ہو اللہ نے آدم و ہوا کو جنت مداخل کر دیا ایک صاحب نے بتایا کہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و ہوا کا یہ جنت مداخل کیا تو ان دونوں کا نکاح کس نے پڑھا ہے نکاح کس نے پڑھا ہے اس کا جواب بائیس میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جہاش کا نکاح جب کرایا وہ کہتے ہیں زوج نہ کہا ہم نے اپنے نبی کی شادی زینب سے کر دی نہ مہر متعین ہونے کچھ نبی کرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گھر کے اندر چلے گئے جی اللہ فرما دیا میں نے شادی کے دنے نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے یہ کہتے ہیں کہا بھی یہ تیری بیوی ہے اس کو نکاح بچھلے جاؤ یا آدم اس کو ننتا وضع ہو جو کل جنت جنت کس کو بولتے ہیں ایسے گارڈن کو بولتے ہیں جہاں بہت سارے باغات ہیں وہ بہت سارے پیڑوں درخت ہیں اب بہت سارے پیڑ ہیں اللہ نے کہا کہ تمام درختوں کے پھلوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہے ایک کے قریب مجھا نہیں یہ بات اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال کے مقابلے میں حرام بہت کم ہے اور یہ نکتہ بھی معلوم ہوا کہ جب اتنی ساری چیزیں حلال ہیں تو آدمی حرام میں کوئی مبتلا ہوتے تو تھوڑی ہیں شیطان یہ تو چاہتا ہے تمام درختوں سے ہٹا کر کے صرف ایک درخت کے اوپر نظر جمعہ دی یہی کرنا ہے یہی کرنا ہے یہی کرنا ہے شیطان یہ کام کرتا ہے جبکہ حلال کا معیدن بڑا وسیع ہے اس کے معاملے میں اس کے مقابلے میں حرام کا جو میدان ہے بہت ہی نیرو ہے یہ تو بہت واسط ہے بہت حلال کا جو میدان ہے بہت واسط ہے دونوں نے درخت کا خل کھا لیا اللہ نے فرما اتر جاؤ کیا معلوم ہے اتر جاؤ سب کے سب اتر جاؤ پتا ہے یہ چلا آدمی گناہ کرتا ہے نا معاصیت سے رزق چھن جاتا ہے عیش و آرام چھن جاتا ہے جنت میں اس سے زیادہ ہے عیش و آرام کس کو مل سکتا ہے جنت گناہ کی وجہ سے جنت سے اٹھا کر کے پھینک دیا گا تو عیش و آرام چھن جاتا ہے اگر آدمی گناہ کرتا ہے عیش و آرام چھن جاتا ہے جی تو معاصیت سے آدمی دور رہے اگر معاصیت کے ارتکاب کرتا ہے تو تیار رہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جانے والی ہے ایک اور دوسرے یہ جنت اوپر ہے تب ہی تو کہا گیا اتھرو اتھرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز اوپر ہو اس کا مطلب جنت جانے والی ہے اوپر ہی جانے والی ہے دو باتیں معلوم ہیں اچھا اور معاصیت سے رزق چھن جاتا ہے یہ بھی پیشے نظر رہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات پرمائی ہے یہودیوں کے تعلق سے یہودی علماء کے تعلق سے تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اس میں ایک نکتہ ہے بڑا عجیب سے عجیب نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترکے بر کے اوپر نکیر کیے بھلائی چھوڑ دینے پر نکیر کیے بھلائی کیوں چھوڑ دے رہے ہو بھلائی نہیں چھوڑا چاہے بھلائی کے چھوڑنے پر یعنی ترکے بر کے اوپر نکیر کیے بھلائی کا حکم دینے پر نکیر نہیں کیے اس کا مطلب ہے علم اگر بے عمل ہے تو ہم اس کی حصلا کریں گے لیکن اس کو اچھی بات کہنے سے نہیں روکیں گے اچھی بات تو بولا ہے ہم اس کی حصلا کریں نکتہ سمجھ میں آیا نکتہ یہ ہے کہ اللہ نے ترکے بر پر نکیر کی ہے حکم دینے پر نکیر نہیں کی ہے آپ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اس پر نکیر نہیں کیے ترکے بر بھلائی کے چھوڑ دینے پر نکیر کی ہے اس کا مطلب اگر عالم بے عمل ہے اس کے اندر کسی عمل کے اندر گڑ بڑی ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں گے بتائیں گے کہ اندر یہ تیرے اندر کمی اس کو دور کر لیں لیکن اگر وہ نیک بات کر رہا ہے نیک بات سے اس کو نہیں روکیں گے اس لئے کہ وہ اچھا کام ہے فیلم سے یہ کہ اچھا کام ہے وہ اس سے آپ کیوں روکیں گے جی یہ بات نہیں بنی اسرائیل کا آپس میں بڑا اختلاف تھا جانتے ہیں اختلاف کتنی خطرناک چیز ہے مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ اپنے اصا کو پتھر کے اوپر مار تو بارہ چشمیں کھوٹ پناہ بارہ چشمیں کی کیا ضرورت تھی پورے بنی صلی اللہ ایک چشمیں سے پی سکتے تھے وہ بارہ بھائیوں کے جو خاندان تھے اتنا ہی آپس میں نفرت اور ان کے درمیان اداوت تھی اور افتراب اور انتشار تھا کہ ایک بیٹے کے خاندان والے دوسرے بیٹے کے خاندان والے کے چشمیں کے اوپر پانی نہیں پی سکتے پانی نہیں پیتے دیکھ سکتے اور جب تک یہ چیز ان کے اندر رہی تب تک دنیا میں مارے مارے پھرتے رہے پہریس وغیرہ کے اندر باقاتہ بڑے پڑے ہوتلوں کو اوپر لکھا رہتا تھا اس ہوتل میں کتے اور یہودی نہیں آسکتے آج یہودی کو کوئی منع کر دے تو ہوتل ہی ختم ہوتل ہی ختم یہ روپو دب دبا ہے ان کا یہودیوں کا یہ روپو دب دبا ہے پوری دنیا ان کی مٹھی میں ہے کیوں اس لیے کہ اب وہ چیز آگئے ہی ان کے اندر اتحاد اگر دنیا کے کسی کونی میں اگر کسی یہودی کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے تو پورا یروشلم اس قدرات محسوس کرتا ہے یہ چیز مسلمانوں میں ہونا چاہیے یہ چیز نہیں آج ہمارے اندر مارے مارے پھر رہے ہیں تمام ممالک اسلامی آپس میں ٹکرا رہے ہیں نفرت ہیں آپس میں اسی وجہ سے ہم تعداد میں زاتہ ہوتے ہوئے بھی کسی لائک نہیں کسی کام کے نہیں تو ان کو یہ سمجھ میں بات آگئی اور دوسرے یہ جاہل تھے بالکل ارے ان کی جہالتیں پڑھ پڑھ کر کہ آپ قرآن دیکھیں کتے بڑے جاہل تھے یہ بار بار قرآن حکیم نے ان کو جاہل کہا ہے قرآن حکیم نے ان کو بار بار جاہل کہا ہے اتنے بڑے جاہل تھے تو انہوں نے پڑھا علم حاصل کیا علم حاصل کیا انہیں اور اب علم کا عالم یہ ہے کہ وہ پچاس سال کے آگے کی ساری چیزیں تیار کر گے رکھتے ہیں لڑ کر کے بتاؤ اتنا علم ہے ہم کے پاس یہ دو چیزیں اتحاد اور علم یہ دو چیزیں مسلمانوں نے چھوڑ دیں اس وجہ سے ظلیل اخوار ہیں اللہ خورتہ ان کے علماء کو دیکھا گیا کہ باقاعدہ دورات انجین اس کے اندر باقادہ غور کرتے رکھ ان کے عورتوں کے ہاتھ نہیں دیکھیں گے آپ کے جو حق عام ہوتے جو بڑے بڑے یہودی علماء ہوتے اتنا پردہ ہوتا ہوں جی ہم لوگ دور سے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس طریقے کہ ہیں اندر جا کر کیا آپ دیکھئے کیسے ہیں تو مجھے سمجھ پہ نہیں آتا تھا کہ یہ بارہ بار چشموں کی کیا ضرور ہے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پانی چاہیے اچھا پانی چاہیے ایک پتھر نظر آیا اپنا سوٹا اس کے اوپر مارا بارہ چشموں پڑ پڑے چلو ہر خاندان جو ہے اپنے اپنے چشموں سے پانی پی رہے یہ مفسر نے بڑا اچھا نکتہ لکھا ہے لاتھی وہی ہے اس لاتھی سے بکریوں کے لئے پتھے جھاڑ رہے وہی لاتھی ہے جس سے پتھے جھاڑ دے رہے بکریوں کے لئے اور وہی لاتھی پتھر کے اوپر مار دے رہے تو پتھر پانی بن جا رہا اور پانی کو اوپر مار دے رہے پانی پتھر بن جا رہا نہیں بکریوں کے لئے توڑ رہے ہیں اسی لاتھی کے ذریعے ہیں اور پتھر پر مار رہے ہیں تو پتھر پانی بن جا رہا ہے پانی نکلنا نا اور وہ پانی کے اوپر سوڑا مار دیا پانی کیسا بن گیا پتھر بن جا نا تو لاتھی بھائی ہے کہ بکریوں کے لئے پتھے جھاڑ لے رہے ہیں موسی جانوروں کو مار دے رہے ہیں اور پتھر پر مار دے رہے ہیں پتھر پانی بن جا رہا ہے پانی پر مار دے رہے تو پانی پتھر بن جا رہا ہے اور زمین پر ڈال دے رہے تو ازدہ بن جا رہا ہے ساپ بن جا رہا ہے لاتی بھئی ہے فرق فرق کلنا کا ہے یہ لفظ کلنا ہے ہم نے کہا اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا ہم نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے یا گویا اللہ تبارک و تعالی لاتی کے اندر کچھ نہیں ہے لاتی تو بھئی ہے یہ مختلف چیزیں مختلف پاور لاتی کے اندر کہاں سے آئے اللہ فرماتا ہے کلنا ہم کہتے ہیں تو ہوتا ہے نکتہ یہ ملا کہ ہمارے پاس اسباب و وسائل کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ فرما دے کلنا ہم نے کہا تو ہم لاتی سے بہت بڑی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس اسباب و وسائل نہ ہو تب بھی ہم اپنا مقصود حاصل کر سکتے ہیں شرط ہے کہ کلنا ہونا چاہیے لاتی کے اندر کوئی پاور نہیں ہے پاور کس میں کلنا ہم نے کہا اور یہی لفظ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لئے کہا آپ کا گامل جلا دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جاتا جل جانا چاہیے تھا نا لیکن اللہ نے فرما ہوا تھنڈی بن گئی سلامتی والی کیوں اس لئے کہ ہم نے کہا کیا پاور ہے ہمارے رب کا اللہ سبحان اللہ اسی سے ہمارا رابطہ کٹ گیا ہمارے مارے پھر رہے اور اس سے رابطے کے لئے ایک ہی طریقہ ہے اس کی کتاب سے جڑ جانا دنیا میں ایسا آجوبہ موجود نہیں ہے جانتے ہیں تقریباً بارہ ہزار صفات دو دو مہینے میں میں نے پڑھا ہے بارہ ہزار صفات نید نہیں آتی تھی اس سے سوتا تھا پہر ہاں کچھ پڑھ لینا کوئی نکتہ مل جانا اس لئے کہ ایک مفسر ایک چیز لکھتا ہے دوسرے مفسر دوسرے چیز لکھتا ہے اس یائے سے گزر جاؤ محلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کبھی پڑھی نہیں تھا ایک آدمی کا قتل ہو گیا قتل کرنے والے بھتیجے تھے اب لے جا کر شریفوں کے محلے میں پھینکا ہے انہوں نے قسم کہا کر کے کہا بھئی ہم لوگ نہیں جانتے کون ہے کون لگر کے مار کر کے پھینک گیا ہے ہم نہیں جانتے اب آئے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لئے دعا کیجئے کہ یبیل لنا کہ ہمارے لئے معاملہ واضح ہو کہ ہمارے لئے دعا کیجئے ایک نکتہ یہ ملا کہ آپ خود اپنے لئے دعا کیجئے اور دوسروں سے بھی کہیجئے ہمارے لئے دعا کیجئے ہمارے لئے دعا کیجئے یہ بڑی عجیب و غریب بات پہنے پڑی یہاں بتایا گیا کہ آدمی کا جدیل ہے سنوبری شکل کا بہت ہی نرم ہوتا ہے بہت ہی نرم ہوتا ہے لن نرم ہوتا ہے لیکن سختی پر آجائے پتھر بھی اس کے سامنے دیکھا ہے پتھر سے زیادہ سخت یہاں لوہا کیوں نہیں کہا اس لئے کہ لوہا پگھل جاتا ہے آپ کے اندر لیکن پتھر پڑا لوگ پتھر نہیں پگھلتا جی اتنا سخت ہوتا ہے لوہا پگھل جاتا ہے مگر پتھر نہیں پگھلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دلوں کو یہودیوں کی دلوں کو پتھر سے تشویر دیا اتنے سختی کیوں مفصل لکھتا ہے جب دنیا میں دیکھو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں تو جانور بھی نہیں کر سکتا کیا ہے اتنا اچھا لکھتا ہے جب تم یہ دیکھو اور سنو کہ کوئی آدمی کوئی انسان ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو حرکت جانور نہیں کر سکتا فلا تتاجب تو تمہیں تاجب نہیں ہونا چاہئے تاجب مت کرو اس لئے کہ اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سکتا ہے اب پتھروں کے تین خسمیں بتائی گی پتھر ایک ہوتا ہے کہ اس سے دریہ نکل پڑتا ہے اس سے جو ہے دریہ نکل پڑتا ہے اتفجر من اللہ نہار اس سے نہریں بہ پڑتی ہیں اس کے اندر زیادہ سر پذیری ہے زیادہ سر قبول کرتا ہے برابر اور ایک ہے فیخ رج من علماء اس سے پانی نکل پڑتا ہے یہ اس سے کم اثر پذیر ہے اور ایک ہے اللہ کی خشیت سے وہاں سے لڑا کاتا ہے یہ اس سے جو ہے کم اثر پذیر ہے تو گویا کی اثر پذیری کی یہ تین حالتیں ہیں ایک تو ایک ہے دریہ میں پڑتے ہیں اس سے کم پانی نکل آتا ہے اس سے کم اپنی جگہ سے کھسک جاتا ہے یہ پتھر کی تین حالت ہیں لیکن ان تین حالتوں سے زیادہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے لہذا کوئی ایسی حالت دیکھو کہ یہ آدمی جانوروں سے پتھر حرکر کتلا ہے تو تاجمت رو تو اس لیے کہ اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ کیا گفتگو ہے اور پتھر چشمے پہ پڑتے ہیں اس کا مطلب سائنس یہ بتاتی ہے کہ پتھر مردہ ہے لیکن قرآن حکم کی تب پتھر کے اندر بھی ادراک ہے سوچتا ہے وہ بولتا ہے وہ نبی کو سلام کرتا تھا نا سلام علیکہ یا رسول اللہ بولتا تھا پتھر کے اندر بھی ادراک ہوتا ہے یہ قرآن حکم کی سائنس ہے ابھی سائنس بہت آگے تک جائے تب اسے معلوم ہوگا کہ کیا ہے پتھر کے اندر بھی ادراک ہے سوچتا ہے سمجھتا ہے اچھا جبل احود پر کھڑے ہوئے ہیں نبی کی مسئل سے فرما رہے ہیں یہ جبل احود ہے یہ ہم سے محبت کرتا محبت کرتا محبت کرنے کے لئے گل چاہیے نا دل کے اندر مرنی چاہیے اور محبت کرنے کے لئے عقل چاہیے اس کا مطلب ہے پتھروں کے پاس وہ عقل ہوتی ہے عقل کے بغیر محبت نہیں ہوتی نبتہ یہ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ باس کتاب پر احمد اللہ تو باس پر جیسے آج مسلمان ہیں بتایا گیا کہ دین کل کا نام ہے اس کا جوس نہیں ہوتا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو دین کل کا نام ہے جوس کا نام نہیں ہے کہ جس چیز کو چاہو آپ اختیار کر لو جس چیز کو چاہو چھوڑ دو آگے فرمایا گیا جو جبریل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے اس لیے کہ جو ناقل کا دشمن وہ منقول کا دشمن جبریل تو ناقل ہے نا نقل کرتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ نقل کر دو جا کر کے یہی بولنا ہے آپ کو تو جبریل تو نقل کر رہے نا اب اگر کوئی جبریل کا دشمن ہو جائے تو یہ منقول جو لا رہے ہیں اللہ کی طرف سے قرآن اور حدیث یہ منقول کا انکار ہے بتا یہ چلا کہ جو ناقل کا دشمن وہ منقول کا دشمن اسی طرح جو صحابہ کا دشمن وہ نبی کا دشمن اس لئے کہ صحابہ نافل ہیں فران و عجیس کے یہ اس سے پتہ ہے شیعوں کا رد ہے آگے ایک نکتہ بیان کیا گیا اگر آدمی نے رحمان کی عبادت چھوڑ دی تو عوثان کی عبادت ضرور کرے گا عوثان معنی بت جس نے حق چھوڑ دیا باطل میں مبتلا ہونا ہی ہے انہوں نے اللہ کی کتاب کو تورات کو اپنے پیچھ کے پیٹھے لال دیا چھوڑ دیا اس کو تو جادو میں مبتلا ہوگئے یہ ایک حرام چیز ہے آگے فرمایا گیا نبی جو بیٹھتے تھے اب لوڈی سپیکر تو تھا رہی دور تک آواز نہیں پہنچتی تھی تو بات صحابہ کہتے تھے رائی مراعات سے رائی یہ عمر ہے رعایت کیجئے اے اللہ کے رسول آپ ہماری یہ بولتے تھے اب اگر اس کو تھوڑا کھیج کر پڑتے ہو رائی نا تو ہو جائے گا ہمارے چروہے تو صحابہ کرام رسول اللہ تعالی مجمعین تو اچھی نیت کے ساتھ یہ لفظ بولتے تھے کہ آپ ہماری رائیت کیجئے ایک شگوفہ نکال لیا یہودیوں نے تھوڑا کھیج کر بولتے تھے رائی نا باترین گالی اے ہمارے چروہے یا اس کا مطلب باز لوگوں نے بتایا ہے اسما لا سمیتا اے سن اللہ تجھے بہرہ کر دے تو نہ سنے اسما سن لا سمیتا تو نہ سنے یہ بدعا ہے کہ سن تو بہرہ ہو جائے یہ بہت بری گالی تھی حضرت سعید بن ماز کو یہ ان کی چالا کی معلوم ہو گئی کہ یہ کمینے یہ اتنے بدماش ہیں کہ انہوں نے ایک اچھی چیز سے بری چیز نکال لیں ایک یہودی کو کہتے سنا ہس کر کے فوراں رب میں تلوان نکال لیں بولے آئندہ سنا نا تو تیرے دھڑ کے اوپر تیری منڈی نہیں رہی گی بہ اس وقت کیا وقار تھا ہم لوگوں گا اے یہودیوں کے بارے جو آج ہمارے سر پہ سوا رہے ہیں اس وقت کیا معاملت ہے آئندہ یہ توہینی کلمات توہین کے کلمات سنے نا تیرے گردن کے اوپر تیری منڈی نہیں رہی گی تیری گردن اڑا دوں گا حضرت سعی بن معاذ رضی وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہم سے کچھ بلوانا چاہ رہے ہیں اللہ کے قسم ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے آپ کے پیچھے سے لڑیں گے آپ کے تائیں سے لڑیں گے آپ کے بائیں سے ہماری لاشوں پر سے گزر کے کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے اللہ یہ سعی نماز ہے جن کے مرنے پر آرش ہل گیا تھے یہ وہی ہیں جن کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرنے پر آرش ہل گیا تھے یہ وہ صحابی ہیں منڈی اتار دوں منڈی تیری گردن اتار دوں کتنی محبت تھی رسول اللہ علیہ وسلم تو یہ بولتے ہیں رائینہ تھوڑا کھیچ کر اے ہمارے چروائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا ایسا رائینہ مت بولو لوگ شبوفہ نکال لے رہے ہیں تو ونظر نہ کرو اے اللہ کرسو ہماری طرف دیکھئے پتہ یہ چلا کہ کسی صحیح کام سے کہ کسی صحیح کام سے اگر اس سے بڑی برائی بہت بڑی برائی نکلنے والی ہو تو اس صحیح کام کو ترک کر دینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے جیسے لوگوں کے معبودوں کی جو مشرق ہیں ان کے معبودوں کو برا برامت کو کیوں اس لئے کہ ایسا کرو گے تو وہ لوگ اللہ کو گالیاں دینے لگیں بتا یہ چلا کہ کوئی صحیح کام ہو مگر اس سے بڑی برائی نکل دینا چاہیے آگے فرمایا کہ حسد بڑی بڑی چیز ہے یہ یہودی چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان پلٹ آئیں ہمارے گروہ میں آجائیں یہودی ہو جائیں حسد ہیں ان کے حسد حسد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے آدمی تمنہ کرے وہ نعمت چھن جائے یہ حرام ہے یہ کو حسد کہتے ہیں اور آدمی یہ تمنہ کرے کہ وہ اسی ہی مجھے مل جائے یہ رشک ہے تو رشک جائز ہے اور حسد یہ نہ جائز ہے اور حاسد کہ بندے کو پر جتنی نعمتیں ہوتی جاتی ہیں اس کی جلن بڑھتی رہتی ہے یہ خود جلتا رہتا ہے اندرم گرنے تو یہ حسد کا بہت بڑا بینیفٹ نہیں بلکہ اس کا سمجھئے بہت بڑا نقصان ہے خود جلتا رہتا ہے وہ دوسری آدم جلتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے یہ ہے اور حسد کا مفہم بھی معلوم ہے حسد اور رشک کے درمان فرق بھی معلوم ہے اور حسد کی قباہت بھی معلوم اس کا نقصان بھی معلوم ہے کہ خود ہی جلتا رہتا ہے اور دوسرے حاسد اللہ کی نعمت کو ناپسند کرتا ہے اللہ نے پسند کیا کہ اس کو دیں اب یہ اللہ کی عطا کو ناپسند کرتا ہے گویا کہ اللہ کی نعمت کو ناپسند کرتا ہے لہذا حسد سے بہت دور رہنا چاہیے اسی حسد کی وجہ سے شیطان اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا رات درگا ہو گیا اسی حسد کی وجہ سے میں اس کے بعد یہ بیان فرمایا گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام اسمائل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی دیواری پرافہ کر رہے اٹھا رہے نکتہ یہ معلوم ہوا جو اللہ کی دین کو بلند کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے کعبہ جب تک رہے گا تب تک حضرت عبراہیم علیہ السلام کا نام بلند رہے گا دروش شریف ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد نماز کے اندر جوڑ دیا گیا ہے باقا ہے جیسے صلات ہم تو اور برکت کی دعا ہم نبی کے لئے کرتے ہیں ویسے علیہ ابراہیم کو پر ابراہیم کو پر کر دیں بلند کر دیا اللہ تباہ رکھتا ہے اور ایک بات بتائیں کہ جو لوگ اللہ کی مجیدوں سے روکتے ہیں کوئی بھی سبب بھی وصافی خرابیہ اور چاہتے کی بیران ہو جائے مجید مجید میں کوئی نہ آئے وصافی خرابیہ جانتے ہیں لہوم کی دنیا خیزی ہیں ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہیں ایک صاحب ابھی مجید گرانے کے وجہ تو کوئی پگڑا گیا نا تو یہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو ان کے لئے رسوائی ہے یہ آخرت میں تو ان کے لئے رسوائی ہے عذاب عظیم ہے اور دنیا میں رسوائی ہے دیکھو نصرانیوں نے روکا یہودیوں کو بیت المقدش دے کیا ہوا فارس والوں نے حملہ کر دیا جیسا کہ شورو روم میں مقدش سلیم اٹھا کر کے لئے کے چلے گئے اور کعبہ سے روکا مشرقین نے دو سال کے بعد کعبہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور پورا سناٹھیجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو لوگوں کو مجیدوں سے روکے یا ایسا سبب بنائے کہ جس کے وجہ سے مجید بھی ران ہو جائے بہت بڑا گناہ اس سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا اچھا یہاں مساجد اللہ کہا گیا جبکہ صرف ایک مجید سے روکا گیا تھا نا کعبہ سے روکا گیا تھا لیکن اللہ نے کہا جو مجیدوں سے روکتا ارے ایک مجید سے روکتا نا ان لوگوں نے لیکن اللہ نے کہا کہ مجیدوں سے روکنا اس کا مطلب ہے کہ مجیدوں کا حکم ایک ہی ہے کسی بھی مجید سے اگر روکا جائے اور اس کے ویران کا سبب منائے جائے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا ظالم ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا اُمَّتٌ قَدْخَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا کَسَبْتْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ پہلے لائے گیا اس کے بعد ایک حرف کا فرق نہیں کیوں دو مرتبہ حسائل کی تو لائے گیا بتایا گیا یہ ایک اہل کتاب کے لیے اور اے امت مسلمہ ایت تمہارے لیے کہ وہ نام و نصف پر غرور کرتے تھے نام و نصف سے کچھ نہیں بتا عمل اس لحیل اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھئے تو یہ قطع فرمائے و آفو دعوانا آن الحمدللہ حضر اور ساڑھے نو سے انشاءاللہ روح شیطی تفسیر ہوگی ہر دن ہر ایک خالی کی تفسیر ہوگی ساڑھے نو سے ساڑھے دس حج انشاءاللہ 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 کل ہماری مسجد میں جب آبا آئیں گے تو تمام درنا اوبار السلام انشاءاللہ بھی ترخیم آپ کے سامنے ہوں گے اور ہر پروگرام انشاءاللہ آپ کے سامنے انشاءاللہ روب عمل لائے جائے گا انشاءاللہ اور یہ جو پروگرام شیخ کا تفسیر ہو رہا ہے لائیو توہیر کولا ٹو کے ذریعے سے جو ہے آپ لائیو اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو خواہش مند ہے شیخ کو سننے اور دیکھنے اور انشاءاللہ سماعات کرنا کے لئے وہ انشاءاللہ جو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں سالے پائی اور منیر وائزر نبولارس کہتا ہوں کہ یہاں آدھے سالے پیوکرام انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی